اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح ساف سترے رہو وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ گھر میں کیسے داخل ہو اور گھر سے باہر کیسے جاؤ وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمہاری خوراک کیسی ہو کہ جس کی وجہ سے تم صحت مند رو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص صحت مند نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہے اس میں طاقت نہیں ہے وہ ربانی بن سکتا ہے اسے اپنی جان سے ہی نہیں بھوش اس ہو کے اٹھ نہیں سکتا وہ چل پھر نہیں سکتا وہ کسی کام کے لائک نہیں اس نے کیا کرنا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ربانی بننے کے لئے آپ کو کیا چاہیے سخت محنت چاہیے سخت محنت کا کام ہے یہ آسان نہیں ہے کہ آپ نے تمنا کی اور آپ بن گئے محنت چاہیے محنت کرنے کے لئے آپ کو صحت چاہیے صحت کے لئے آپ کو اپنی آدات کو درست کرنا ضروری ہے اور ان آدات میں کھانا پینا بھی شامل ہے اور کھانا پینا بھی ایک عبادت ہے اسی لئے صورت البقرہ میں لئیس البر کی جہاں بات آئی تھی اور امت وسط کی جہاں ذمہ داریوں کی بات آئی تھی تو پہلا حکم کیا ملا تھا کھاؤ حلال اور طیب حلال اور طیب کھاؤ جنگ پورڈ نہ کھاؤ غیر طیب نہ کھاؤ کیونکہ وہ لازمن صحت پر اثر انداز ہوگی ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوں گی اگر وقتی طور پر کچھ نہیں بھی ہو رہا نا تو الٹی میٹلی ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جس میں پھر تم عبادت کے قابل نہیں روگے تم خدمت خلق کے قابل نہیں روگے تم پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں روگے تو ربانی بننے کے لئے علم ضروری ہے نا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کچھ ایسی غزائیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو کسی نہ کسی شکل میں جو طبیعت کو جتنی بھی موافق آتی ہوں کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور لیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ یہ سکھایا گیا یہ وحی الہی پر مبنی ہے باقی طب اور سائنس اور میڈیسن جو ہے انسانوں کے تجربے اور مشاہدے پر مشتمل ہے وہ تجربے اور مشاہدہ صحیح بھی ہوتا ہے اور بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں ٹھیک لیکن جو چیز وحی الہی سے ثابت ہے نازل ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی جیسے ایک شخص آیا اس کے پیٹ میں تکلیف تھی آپ نے کہا شہد پیو اس کی تکلیف بڑھ گئی آپ نے کہا کہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی تم اسے پیتے رو اور ہوا یہ کہ اسی سے پہلے زیادہ خراب ہی یعنی بیماری بڑھی ساری جسم کی صفائی ہوئی اور پھر اسی سے صحت بھی ہو گئی تو ان چیزوں میں لازمان ایک حکمت ہے اور اگر ہم انہیں صرف ٹیسٹ کے لیے یا صرف غزائیت کے لیے بھی کھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر سنت سمجھ کر اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ٹول سمجھ کر استعمال کریں گے تو اس میں عجر بھی ہے تو بھائی کہ ایک کام صرف ہم ٹیسٹ کے لیے کریں یا وقتی فائدے کے لیے کریں کیوں نہ ہم اس کو بڑے فائدے کے لیے کریں اور وہ بڑا فائدہ کیا ہے عجر آخرت کا فائدہ کر ہم دنیا کا کام رہیں کھا پی رہیں اور ساتھ سواب بھی کمارے تو یہی اقل مندی ہے یہی حکمت ترمزی کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے اگر روزانہ ایک کپ نیم کرم پانی میں ایک بڑا چمچہ خالص شہد ملا کر نہار مو پیا جائے اس سے وزن اور پیٹ بھی کم ہوتا ہے نمبر دو نبید تمر بھی آپ پیتے تھے نبید تمر تمر کہتے ہیں خجور کو نبید تمر سات چھہارے یا خجوریں رات کو ایک گلاس پانی میں کسی مٹی کے برطن میں ڈال کر رکھتے ہیں اور صبح پانی پی لیں اور چاہیں تو خجوریں یا چھہارے بھی کھالیں یہ مکمل ناشتہ بھی ہے اور صحت کا راز بھی ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ خالی پانی پی لیں تو بھی ٹھیک ہے بعض لوگوں کو بہت خجور کھانا جو ہے اور خاص طور پر موسم کا اگر فرق ہو کیونکہ ہر موسم میں ہر چیز اس مقدار میں بعض وقت فائدہ نہیں دیتی تو اس میں صرف اگر پانی پی لیا جائے تو وہ انرجی آ جائے گی اور باقی جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری نہیں بھی باڈی میں آئیں گی تو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا طب کا یہ ایک اصول ہے کہ جو تھنڈے علاقے ہیں یعنی تھنڈے علاقے ہیں وہاں لوگوں کے میدے جو ہیں وہ گرم ہوتے ہیں اور گرم علاقوں میں میدے کے اندر ڈھنڈک ہوتی ہے لہذا گرم علاقوں میں گرم چیز کھانا فائدہ مند ہوتا ہے جبکہ سرد علاقوں میں سرد چیز کھانا فائدہ مند ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اب سعودی عرب ہے کتنا گرم علاق ہے خجور پیدا ہی کہاں ہوتی ہے گرم علاقوں عام کب پیدا ہوتے ہیں گرمیوں میں تو جب یعنی باہر محول گرم ہوتا ہے اور جسم کے باہر کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے تو انسان کا میدہ اندر سے یعنی فطرت کا نظام ایسا ہے اور اگر باہر تھنڈک ہے تو انسان کے اندر گرمی ہے تو اگر انسان اندر اور باہر کو ایک طرح سے بیلنس رکھے تو وہ وضع اس کی صحت کے لئے فائدہ مند ہے بہرحال پھر آپ دیکھئے کہ طب نبی تو پورا ایک باب ہے بے شمار احادیث ہیں اس میں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں آتا ہے اور اس میں بعض اوقات کچھ چیزوں کے کمبینیشن بھی بتائے گئے ہیں کہ ایک چیز اگر تھنڈی تاثیر رکھتی ہے تو اس کے کمبینیشن میں اس کو دوسری کچھ گرم بھی ساتھ شامل ہو جائے اسی طرح شہد اگر خالی لیا جائے یعنی چاٹا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے اور پانی میں ڈال کے لیا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر ماہ صرف تین دن نہار موہ شہد چاٹ لیتا ہے پانی میں ڈال کے نہیں پینا ڈائریکٹ موہ میں ڈال لینا چمچ سے ڈال لیں یا کسی چیز سے پی لیں تو وہ ہر طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے کہ شہد کے اندر ایسی چیزیں اللہ تعالی نے ڈالی ہے کہ وہ اندر جا کے سارے جرمز کو ایک طرح سے کل کرتے ہیں لیکن پورا مہینہ خجور کا کھانا باعث سہت اور تقویت ہے آپ نے فرمایا جو آدمی صبح سات اجوہ خجوریں کھائے وہ اس دن زہر اور جادو کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ